بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس سب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کیا معاملہ ہے کل کا کیا رولا گولا ہے شور مچا ہوا ہے کل کا یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا تین سیکٹر ہیں جس میں آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یہ بھی بتایا جائے گا کیسے ہو گیا ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم لننگ گروپس میں آنا چاہتے ہیں یہ تینوں پیٹ گروپ ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ وائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ سامنے آپ کے بائی سیل کے ہمارے آج کے ریزلٹ ہیں پریمیم گروپ کے جس میں ہم بائی سیل کال بھی دیتے ہیں آپ کو آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کوشن آنسر بھی گروپ میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مکمل طور پر وہ بھی سٹاک بتائیں گے جو نیوز وائس دن کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں جو بڑھنے جا رہے ہوتے ہیں جی تو دوستو بات ہے کہ دیکھیں خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ راضی ہو چکا ہے وہ مطمئن ہے اور کوئی منی بجڑ نہیں آرہا آپ کا کوئی فردر ٹیکس نہیں لگنے جا رہے کوئی معاملہ نہیں ہو رہا تمام معاملات سیٹل اوٹ ہیں یہ اندر کی خبر میں نے آپ تک پنچا دی ہے پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا نہیں ہے اور آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا ہے کہ آج انہوں نے ایسی ایک خبر لگی کہ جی عمران خان صاحب کی اریسٹ ہو گئی ہے وہ تو پہلے سے بچارے اریسٹ ہیں وہ اریسٹ ہو گئی ہے تو لہٰذا مارکٹ ایک دم سے پانچ سو پوائنٹ نیچے دو ڈھائی سو جو پلس پوائنٹ تھے وہ بھی نکل گئے پانچ سو پوائنٹ اور سات سو پوائنٹ نیچے اور لوگوں نے دھڑا دھڑ مال بیچا اور ہم لوگوں نے رکوایا اور نیچے بلکہ اور مال بائے کیا کہ بھائی مال نہ بیچو کیوں کیوں بیچ رہے آپ اور مختلف جگہ سے یہ میسیج آنے پرسنل نمبر پر شروع ہو گئے کہ مارکٹ تو پندرہ سو پوائنٹ نیچے جانے لگی ہے مارکٹ دھائی زار پوائنٹ نیچے گر سکتی ہے بہت بڑی خبر ہے ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا مختلف روکریجی ہوسیز کی طرف سے بھی مختلف گروپوں کی طرف سے بھی ڈیفرنٹ قسم کی جو اس طرح کی مجھے اطلاعات ملی کافی دوستوں سے کہ جی اس طرح کا معامل ہونے لگا تو بھائی جن کوئی پینک نہیں ہے مارکٹ میں یہ آپ کی وٹ لگا گیا بگ پلے اس طرح کا پینک ڈال کے کوئی مارکٹ میں کسی قسم کا پینک آپ کو بتایا ہے ہی نہیں ہے اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل وٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز، ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے ٹری تھاؤزن روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرنڈنگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسیپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیز ہے سیون تھاؤزن فائنڈرڈ روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں یہ جسٹ پروفیٹ ٹیکنگ ہے ایک برک پک پلیئر ہے وہ پروفیٹ ٹیکنگ کرتا ہے اور اس کا ایک تیس سے دو شکار کرتا ہے اپنا پروفیٹ ٹیکنگ بھی کرتا ہے مارکٹ میں پینک آ جاتا ہے اور جان کے وہ تیزی سے سیلنگ کرتا ہے تاکہ مارکٹ نیچے جائے لوگ سمجھیں کہ لو جی مارکٹ زیادہ گرنے لگی ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ نیچے سے آپ سے وہی مال پکڑ لے اب اس نے وہی مال پکڑ کے دیکھیں نہ تو اس نے نہ صرف مارکٹ وہ ساڑھے چار سو پانچ سو پوائنٹ جو ڈاؤن گئی تھی وہ اوپر لے گئے بلکہ ڈیڑھ سو پوائنٹ پلس میں مارکٹ باندھوئی یہ پوسٹیف سائن ہے مارکٹ آپ کی کل بھی پوسٹیف ہے آپ کو بتایا ہے صرف سٹاپ پروس لگا کے چلیں اور اپنے سٹاک پر فوکس کریں انڈیکس نہ دیکھیں آپ انڈیکس ایسی اوپر نیچے کرتا رہے گا لیکن اپنے آپ جو بھڑ گئے ہیں سٹاک ان میں پروفیٹ ٹیکنگ کریں جو نہیں بڑے ہیں ان میں آپ کیا کریں کہ آپ ان میں انٹری لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا آپ کو صرف یہ کرنا چاہیے اوپر پروفیٹ ٹیکنگ کریں نیچے سے آپ بائنگ کریں تو دوستو آج کے جو تین سیکٹر ہے جس میں آپ کے ساتھ وارڈ لگی ہے بگ پلئر آپ سے مال چین کے لے گیا وہ کون کون سے تین سیکٹر ہے ایک بینکنگ سیکٹر ہے ایک ٹیکسٹرل سیکٹر ہے ایک سیمٹ سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر میں یو بیل میزان بینک ایم سی بی ایچ بیل اور بینکنگ حبیب ٹیکسٹرل سیکٹر میں انٹر لوب لیمٹیڈ گیٹم نشات مل نشات چونیا لیمٹیڈ اور ازگر نائن اور سیمٹ سیکٹر میں چرار سیمٹ ڈی جی خان سیمٹ کوہارڈ سیمٹ مہپلیف سیمٹ اور پائنئر سیمٹ یہ ہیں جو کہ اب دیکھیں کل یہ تینوں سیکٹر ہرے بڑے ترو تازہ بھی ہوں گے اور ماشاءاللہ اچھا گین بھی دیں گے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پرپر ویڈیو ہے نوٹ بائی سیل کال آپ نے خریدنا ہے یا بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست خادم مخلص آمی شہزاد اللہ حافظ